اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعلنا من المتمسکین بی ولایت امیر المؤمنین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ اللذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہی وسببا للمسید من فضلہی ودلیلاً على آلائه وعظمته ونسلی ونسلم على خیر خلقه سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وصلاة وسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اوجب اللہ حقوقهم وفرد اللہ طاعتهم على شیعتهم ومحبیهم وموالیهم اجمعین ولعنت اللہ على اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى ابد العابدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا صلوات محمد اللہ حقوقهم اللہ حقوقهم نعرہ سلام نعرہ حیداری یار دعا ہے کہ رب العزت اس جلسے کو مجلس سزا کو اپنی بارکانے قبول فرمائے تمام مداری سے محمد وعالم محمد علیہ السلام خاص طور پر اس مدرسے کو استحکام اور ترقی نصیب فرمائے مومنین جو اپنے دلوں میں حاجتیں لے کر آئے ہیں دعائیں لے کر آئے ہیں فرش اعضاء کے صدقے میں ان کی دعاوں کو مسجاہ فرمائے دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت کا تحفظ فرمائے منجی عالم و شریعت مولا امام زمانہ کے ظرور میں تعجیل فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے ملکہ درود پڑے محمد وعالم علیہ السلام کیونکہ پنجاب کے جلسوں سے پہلی مرتبہ خطاب کا موقع ملا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کس انداز کی خطابت ہو بہت اچھی خطابت مجھ سے پہلے محترم نے فرمائی اور وقت کے تقاضے کو پیش کیا یہی اصل میں مجلسِ خسین ہوا کرتی ہے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں اور جو میں اپنے مخصوص انداز ہے اس میں کوشش کروں گا کہیں کہ میں نے چل نہیں رہا ہے چل مطالب آپ حضرات کے خدم پیش کروں اس آیہ کریمہ میں جس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُوا لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَتْمَنْتُوا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُوا لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا خداوندِ قدوس نے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اس اسلام میں نہ کسی قسم کی کمی ہے نہ زیادتی ہے غدیر کے میدان میں یہ واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے میں جس نقطے کے طرف جاؤں گا اس کو پیش کر دوں آج کیا سبب ہے کہ تشریعوں میں اختلاق پیدا ہے کون سے اسباب ہیں جس بنا پر یہ تشریعوں کو بکھیرا جا رہا ہے بہت ہیں جزوی اور کلی طور پر پہلا سبب مرکزیت سے دوری سبب اختلاف ہے دوسرا پیشوا کی بات کو نہ سمجھنا آپ تھوڑا تھوڑا بولیں کہ میں سندھ کے محل کا ہوں پیشوا کی بات کو نہ سمجھنا یہ بھی سبب اختلاف ہے تیسرا جو ہر دور میں رہا ہے لڑاؤ حکومت کرو چوتھا پانچوا چھٹا بہت ازواب ہیں لیکن میں دو تین کی طرف مجموعی طور پر اشارہ کروں گا جو مغرزین ہیں داخلی مفاد پرس ہیں ان کی وجہ سے اختلافات میں بروز پایا گیا اور تاریخ کے ادبار سے یہ وہی سبب ہے کہ جس سے مختلف فرقے بنیں اب آئی میں بتا رہا ہوں پہلا سبب مرکزیہ سے دوری ہے اہم ترین سبب اللہ کے رسول نے دین پھیلا دیا گھر گھر تک بات پہنچا دی خدا کے حکم پر غدیر کے میدان پر پہنچ گئے پوری توجہ ہوں گا میمان سمجھ کے بولیجیگا مسئلہ نہیں ہے یاری یاری غدیر کے میدان پر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد جس نقفے پر ٹھیر نہ تھا ٹھیر کا اعلان کر دیا جو آگے گئے ہیں واپس بلاؤ میں اپنے موضوع پہ رہوں گا تو جو چاہوں گا جو پیچھے رہ گئے ہیں انتظار کرو میرا سوال ہے مجمع کتنا تھا لاک تھا سوالاک تھا سب تک آواز پہنچی نہیں پہنچی پیغام پہنچا نہیں پہنچا کیا سبب تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا جو آگے ہیں واپس بلاؤ درود پڑے محمد و آل محمد سلام سلام بہت توجہ بطالب ہو جو پیچھے رہ گئے انتظار کرو اور جب سب ایک جمع ہو گئے ایک نقطے پر تو پھر اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کر کے یہی جملہ کہا تھا من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا صحابی بھی تھے توجہ ہوں گا صحابی بھی تھے ساتھی بھی تھے اللہ کے رسول کے ماننے والے بھی تھے سب کو بتا دیا من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا الفاظوں کو پلٹ کر پھر جملہ کہوں گا کہ کائنات کے رسول نے پیغام دیا ہے اور بتا دیا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پر باقی رہے قیامت تک منتشر نہیں ہوگے اختلاف نہ ہوگا مرکزیت جب تک قائم ہے متحد رہوگے کائنات کے رسول نے کہا دیکھو یہ علی ہدایت کا مرکز ہے جو علی سے آگے جائے وہ بھی گمرہ ہے جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی گمرہ ہے توجہ بزرات کی آواز سب تک پہنچنی تھی پیغام سب تک فلسفہ کیا تھا غدیر کا فلسفہ یہ تھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا تھا مرکز ایک ہے توجہ کے تعالیم ہوں مرکزیت ایک ہے جو مرکزیت سے دور ہوتا چلا گیا نتیجتا انتشار کا فرقوں کا سبب بنتا چلا گیا اس وقت بھی عذاب نازل ہوئے جو نہیں مانا توجہ کے تعالیم ہوں میں انشاءاللہ کسی موقع میں زندگی رہی لیکن تھوڑی سی گفتگوی آج کے معاشر کے حالے سے میں کرنا چاہوں گا ایک سبب یہ ہے مرکزی سے دوری اور ایک سبب ہے رہنما اور پیشوا کی بات کو نہ سمجھنا ماشاءاللہ دور پڑے محمد و آل محمد علیہ السلام پوری تاریخ بھری ہے جس کے طرف اشارہ کروں گا پیشوا پکارتا رہا سمجھاتا رہا لیکن جس نے اپنی مرضی کی میں آج کے دور سے تدبیر کر رہا ہوں پیشوا بلاتا رہا پکارتا رہا لیکن اگر مرضی اپنی آ جائے تو اختلاف کا سبب بن جاتا ہے آج بات ہوئی مولا نے کر کے گئے جملہ کہا میرا عقیدہ میری سوچ میرا دین میری بات تم ہو کون جس کی بات ہو توجہ آپ ازراد کی میں جملہ کہہ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں دوستو ازدارو جوانو بیدار ہو جاؤ نادان مت بنو دشمن کے انداز کو سمجھو دشمن کے حقیقت ایک ہوا کرتی ہے چہرے بدل جایا کرتے ہیں توجہ کے تعریف ہوں کیا کہا ایک تاریخ میں ابو موسیٰ اشری ملا جب تیسرے کے قتل کے بعد میرے مولا امیر آئے تو اس نے مولا امیر کے لئے بیعت نہیں لی آج کے زمانے پہ معاملہ تو تدبیق کیجئے گا امیر کہتے رہے اس کو لیکن اس نے علی کے لئے بیعت نہیں لی جب تلہ و زبیر مہائدہ توڑ کر بسرا چلے گئے تو یہ کوفے کا حاکم علی نے کہا میں فوش تیار کر رہا ہوں تو لوگوں کو تیار کر میں جملہ کہہ رہا ہوں سبب کہ پیشوا کہتا رہے اس کی بات کو نہ سمجھا جائے امیر نے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا اے ابو موسیٰ اشعری میں بسرا جا رہا ہوں تو فوش تیار کر اور بسرا لے کر آ جا تو یہ حاکم تھا علی کہاں بھولا رہے ہیں تاریخ جملہ کہتی ہے یہ کہتا علی حق پر ہے لیکن کلمہ گو سے جنگ نہیں کرنی ہے انتہائی توجہ کے طالب ہوں کلمہ گو سے جنگ علی حق پر ہیں بیعت حق ہے لیکن کلمہ گو سے لڑائی نہیں کرنی ہے جب میرے مولا امیر نہیں دیکھا تو اماری آسر کو اور مولا حسن مجتبہ کو فیجا سات ہزار کا لشکر لے کے میرے مولا پہنچے ہیں اور یہ شخص مخالفت کرتا رہا پوری توجہ ہوں گا علی کو حق بھی کہہ رہا تھا علی کی بیعت کو حق بھی کہہ رہا تھا لیکن نظریہ اپنا قائم کر رہا تھا پوری توجہ نظریہ اپنا قائم کر رہا تھا یعنی یہ کہہ رہا تھا بلکل علی حق ہے لیکن میرا عقیدہ یہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے یہ وہاں پر پہنچا اور اس نے مخالفت کی شرکت نہ کرو توجہ کو تعلیم ہوں میرے مولا امیر نے اس کے عزل کا خط لگ دیا اور امیر نے جب اس سے کہا پورا جملہ سنی گا اب لہا بے وکوف نادان بے اقل انسان تو نے پہلے بھی ہمیں دھوکا دیا خدا رہا تھوڑی سی تاریخ میرے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ وہ مجلس دوسری باتیں کبھی پڑھیں گے لیکن آج کے زمانے کے بارے سے دو چار جملے میں کہنا ضرور سمجھو گا امیر نے خط لکھا اس کو بے وکوف کہا کہا تجھ سے پہلے بھی نقصان اٹھایا اب میرے جوانوں ذرا بیدار ہو کے سنیے گا میں ایک جملہ کہہ کے پیغام دوں گا اگر بیدار ہے انشاءاللہ تعالی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے یہ مولا امیر کا فرمان ہوگا اور انہی کا راستہ ہوگا کہاں پر دھوکہ دیا دھوکہ دیا سفین کی جنگ میں کہ جس وقت سامنے کی فوج پسپا ہو رہی تھی امرو آس نے چلاکی کی علی کی فوج کے درمیان انتشار پیدا کیا اور وہاں سے نیزوں پر قرآن کو بلند کیا پوری توجہ نیزوں پر قرآن کو بلند کیا اور ان سے آواز لگوائی کہ دیکھو اے اہل عراق تمہارے اور ہمارے درمیان یہ قرآن فیصلہ کرے گا پوری توجہ بیداروں کے سنیے گا اب لوگ کہنے رہے ہیں یا علی یہ قرآن اٹھائے ہیں خدا کی قسم جو علی جیسا معصوم امام باکردار انسان عظیم انسان علی کے ساتھ رہنے والے اس منجل پر پہنچ گئے علی سے کہتے ہیں یا علی اس جنگ کو روک لو پیشوا کی بات نہ سمجھنا علی کیا فرما رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں جنگ کرو استقامت دکھاؤ تم جنگ جیتنے والے ہو لیکن جو لڑنے والے تھے اس حد تک پہنچ گئے کہ وہی علی کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے آپ لوگ تھک تو نہیں ہیں میرے باتوں سے علی کے سامنے کون لوگ جو علی سے دور نہیں تھے شب و روز علی کے کردار کو دیکھا شب و روز علی کی گفتار کو دیکھا شب و روز علی کی خدمت کو دیکھا شب و روز علی کی قربانی عصار کو دیکھا آج وہ لوگ اس زمانے میں علی پیشوا کہہ کیا رہا تھا اور گھر کیا رہے تھے وہ علی کے ساتھ رہنے والے اگر آج کوئی اٹھ کر میں اس جملے پہ آگے بڑھوں گا اور پیغام دوں گا اگر آج کے زمانے میں جو علی سے بہت دور کا زمانہ اور علی ہم سے ظاہری طور پہ بہت دور آج اگر کوئی عقیدے میں خرابی پیدا کرے معاملات میں خرابی پیدا کرے دین میں خرابی پیدا توجہ یہاں بہت دور کیے میں جملہ کہہ رہا ہوں بھائی اسی لئے تمید بنا رہا ہوں سن لیجے گا علی مولا کہتے رہے پکار پکار کر خدا گواہ علی کتنا بڑا مظلوم ہے معصوم امام جو ان کو رہنمائی کر رہا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے علی کہہ رہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے توجہ دھوکہ ہے تین چیزیں علی پر تحمیل کی گئیں یہ مظلوم اتہلی سنیئے گا تلواریں لے کر تین چیزیں ایک جنگ کو روک کر حکمیت کو نافذ کیا گیا دوسرا ابو موسیٰ اشعری جیسے کو حاکمیت دی گئی کہ وہ نمائندہ بنیا لی کا اور تیسرا بڑا ظلم کیا تھا آپ لوگ تھکے گا مت بھی جائے تیسرا بڑا ظلم کیا تھا کہ اس مطن سے امیر المؤمنین کے لقب کو ہٹایا گیا تین بڑے علی دیکھتے رہ گئے اب فیصلہ ہو گیا عمرو آس اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان کیا فیصلت ہے پایا کہ ہم دونوں کو معصول کرتے ہیں اور سامنے عوام مجمع جو بھی ہے وہ خلیفہ مقرر کرے گا بہت توجہ ہوں گا نتیجہ لوں گا انشاءاللہ محضوظ بھی ہوں گے اور جملہ کے بعد کو آگے بڑھا دوں گا ابن عباس نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا اے ابو موسیٰ اشعری جو بھی تیہ ہو خبردار پہلے اٹھ کر ممبر میں مت جانا پہلے عمرو آس کو اعلام کرنے تو پھر جانا جلباز تھا بے وقوف تھا نادان تھا علی پتہ دے چکے تھے توجہ ہے آپ ادرات کی گیا ممبر پر اور جانے کے بعد کیا کہا ہمارا فیصلہ ہوا میں صرف اس نے بتا رہا ہوں خدارہ آج پیشوا کی بات کو سنو اور سمجھو توجہ ہے میرے جوانوں نادان مت بنو اپنے ہاتھوں سے کربلا کی شاخوں کو مت کٹو جملہ کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے کربلا کی قربانی کو سایا مت کرو عمرو آس پیٹھا گیا ابو موسیٰ شریف چڑھ گیا اور اعلان کیا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ دونوں محصول تیسرا تم میں سے کوئی انتخاب کریں اور میں علی کا وکیل بن کر آج کل وکیل بڑے چلے رہے ہیں سنیئے ہیں میں علی کا وکیل بن کر علی کو خلافت سے ایسے عزل کر رہا ہوں جس طرح انگوٹھی کو اس انگلے سے نکال رہا ہوں توجہ ہے یہ کون تھا یہ علی کا نمائندہ بنا ہوا تھا نادان تھا بے وکیل تھا وکیل علی کہہ رہا تھا توجہ ہے نہیں ہے وکیل علی کہہ رہا تھا یہ کہہ کر واپس آ گیا اب عمرو آس چڑھا اور عمرو آس نے کہا تم نے اعلان سن لیا کہ اس نے اعلان کیا کیا کہ علی کو اس طرح جس طرح انگوٹھی کو انگلی سے نکالتے ہیں خلافت سے عزل کرتے ہیں اور میں اس کو اب تو نام لینا نمسی بات توجہ ہے میں اس کو خلافت پر اس طرح بٹھا رہا ہوں جس طرح انگوٹھی کو انگلی میں ڈال رہا ہوں اب کیا ہوں عمرو آس نے اٹھ کر کہا لفظ کتہ استعمال کیا اس کے لیے عمرو آس کے لیے ابو موسیٰ نے جب ابو موسیٰ اترا اور یہ کہہ کے عمرو آس نے بازی کھیل گیا میں جملہ دینے جا رہا ہوں ابھی کہا نہیں ہے بازی کھیل گیا ابو موسیٰ نے اس کو کتہ کہا جب یہ اترا نا کہا کہ اے گتھے وہ گدھا جس پر کتابیں لاب دی جائیں توجہ ہے اب میں جملہ دے کے پیغام بڑھا رہا ہوں آگے میرے جوانوں میرے دوستوں میرے ازاداروں مومنوں یاد رکھو یہ قرآن نیزوں پر اٹھا کر ایک ہی آواز سی لا حکمہ اللہ لیلہ پوری توجہ لا حکمہ اللہ لیلہ اے علی اللہ کی حق میں مانتے ہیں یہ اللہ کو حکم کہتے ہیں علی کہتے رہے دھوکہ ہے پوری توجہ دھوکہ ہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے لیکن نہیں سمجھے پیشوا کی بات کو نہیں سمجھے علی پکارتے رہے تو یاد رکھو دنیا کے سامنے آ گیا کہ جب بھی کوئی کوئی بھی اچھا نعرہ بلند کرے ہر اچھے نعرے پر فوراں لبائت مت کہنا پھر سنو کوئی بھی اچھا نعرہ بلند کرے اچھے نعرے پر لبائت مت کہنا جب نہیں سمجھے تو علی مولا نے جملہ کہا ہم اور آپ کے لئے آئندہ کے لئے کلمت الحق یراد بحل باطل دیکھو جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں بات سچی ہے نیت میں خرابی ہے بات بڑی اچھی ہے علی بھی اللہ کی حاکمت کو قبول کرتا ہے لیکن نیت میں خرابی ہے کون علی کی ولایت نہیں مانتا توجہ بضلات کی سب علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں لیکن خوبصورت نعرے سے انتشار پیدا مت کرو پوری توجہ ایسے بے اقوف نہ بنو کہ خود دین کو نقصان پہنچا دو بس دو چار جملے کہ کے بات ختم کروں گا ایسی خدمت کرو کہ کربلا باقی رہ جائے دین کی خدمت اس کو نہیں کہتے معاملات کو تیہ کر کے سیکنڈو اور منٹو کا حساب کیا جائے آپ دیکھتے ہو علی کے دانہ دوست کون سے تھے میں جوانوں کی پیغام دے رہا ہوں دین اپنی مرضی سے اپنی مرضی پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے دین علی کے کردار اور سیرت کو اپنانے کا نام ہے بتاؤ مالکِ اشتر سے بڑھ کر کوئی طاقتور تھا بات کیجئے مجھ سے ذرا علی کی فوج کا سالار تھایا نہیں شجاہ تھا بہادر تھا آخری مرحلے پر پہنچ گیا تھا علی کا دانہ دوست بتا رہا ہوں علی نے آواز دی مالک اگر علی کو دوست رکھتا ہے واپس پلٹا اگر مالک چاہتا تلوار چلا دیتا مالک نے بتایا اپنی مرضی ہوگی کوئی حیثیت نہیں ہے مالک اللہ مالک نے کیا پیغام دیا بھئی دین اپنی مرضی سے عمل کرنے کا نام نہیں ہے دین علی کی مرضی پر عمل کرنے کا نام ہے توجہ آپ ادرات کی مولا امیر یہ تو مالک اشتر غیر معصوم سینے پہ سوار گستاخی ہوئی علی سینے سے اتر آئے توجہ آپ ادرات کی میں یہ اسی جہت میں پیغام دے کے بعد کو آگے بڑھاؤں گا علی سینے سے اتر آئے یہ علی موقع اچھا تھا معاملہ پورا کر دیتے علی نے کہا مرضی میری نہیں مرضی اللہ کی ہے توجہ ہے مرضی میری نہیں ہے مرضی اللہ کی ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں ایسا نہیں جو یہ چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہی چاہتے ہیں تو پیغام دے دی اگر دوستو کہ مالک اشتر نے علی کے آواز پر لبائے کہہ کر بتایا مرضی میری نہیں ہے مرضی علی کی ہے کر بتا دیا مرضی میری نہیں ہے مرضی اللہ کی ہے یہی جہت اور سمت ہے اسلام کی آج اگر مرضی کے تخواہ سے پیدا ہو جائیں باتیں بہت ساری ہیں میں نہیں کرنا چاہتا ہے اس موضوع پر بس اتنے کافی اور دو جملے کے یہ بات کو ختم کر رہا ہوں آج واقعا اسباب جو سامنے ہیں بہت مشکلات ہیں تشریعوں کے چہرے کو بگڑا گیا مختلف انداز سے بکھیرا گیا مرکزیت کو چھوڑ کر الگ الگ حساب کر لیا گیا سامنے رہبر کی بات کو پیشرا کی بات کو نہ سمجھا گیا تمام مسائل موجیو اختلاف پوری توجہ بساتھ ہے یہ تمام مسائل موجیو اختلاف ازادارو ایک پیغام ہے پیغام یہ ہے اگر عزت چاہتے ہو متحد ہو جاؤ پوری توجہ ہوں اگر طاقت چاہتے ہو متحد ہو جاؤ اگر طاقت چاہتے ہو عزت چاہتے ہو تشیعیو کی سربلندی چاہتے ہو تو متحد ہو جاؤ برداش کرو تحمل کرو اور بات کر کے بات کو ختم کرو وَأَنْذِرَ عَشِيرَةَ قَلَقْرَبِين پیغام تھا علی کو دعوت دو دعوت دو علی سب کو دعوت دی سب پہنچے پوری توجہ سب پہنچے سب پہنچے علی در در گئے علی گھر گھر گئے علی ہر فرد کے گھر پہ گئے اور بلایا کہ آؤ آج دعوت زل عشیرہ ہے اور وہاں پر جب پیغام پہنچ گیا علی کی سیرت کو اختیار کرنے والو یاد رکھو اگر چاہتے ہو دین پھیلے گھر بیٹھ کے نہیں پھیلے گا گھر گھر جا کے پھیلے گا بس میں نے بات ختم کر دی بات ختم کر دی بنیادی یہ کہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے ہر شخص نے جواب دی رہا ہے الحمدللہ خدا فضل کرم سے اللہ تعالی اس مرکز کو اور مضبوط کرے اور آپ حضرات کو مزید توفیق دے کہ اداروں کے ساتھ تعبون کریں علماء کی نشیس میں ہوں انشاءاللہ تعالی جو خرابیاں پیدا کر رہے ہیں وہ خود خراب ہو جائیں گے اس کے رسول کے لئے اہل بیعت کے لئے اور مومنین کے لئے آپ اس کی پروہ مت کرو ہر تھوڑے بہت شور شرابے پر پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے بلند حمد بنو طاقت ور بنو کوئی مسئلہ نہیں ہے تاریخ میں بڑے بڑے واقعات آئے لیکن جتنے آئے جیسے آئے ویسی گئے میں باتوں کو کھول نہیں رہا ہوں لیکن جوانوں کو ہمت دے رہا ہوں جوانوں قائد محترم کا پیغام بھی ہے لڑے بغیر جھگڑی بغیر امن کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کو پہنچاؤ بات کو پہنچاؤ نشستے کرو کچہریے کرو بتا دو تاکہ جو تم یقین جانو کہ بڑے کھوکلے ہیں تمہارے اندر کردار علی ہے تمہارے اندر سیرت علی ہے تمہارے ہاں فکر علی ہے تم کربلا کے چانے والے ہو کربلا پر قربانی دینے والے ہو اتنے ہی وہ بڑے قربانی دینے والے ہوتے تو شام میں کہاں چلے گئے تھے توجہ آپ حضرات کی آپ یقین کرلو منتشر ٹولہ ظاہری طور پر مجموع بنا ہے منتشر افکار کا ٹولہ ظاہری طور پر ایک مجموع بنا ہے لیکن جون جون مفادات ٹکراتے جائیں گے بکھرتے چلے جائیں گے تمہارے پاس حقیقی کربرا ہے تمہارے پاس خکر حسین ہے تم نے کبھی حسین کے ذکر پر سودہ نہیں کیا باتیں بڑی ہوتی ہیں میں بہت آگے نہ جاؤں یہی برینٹ کر رہا ہوں کبھی تم نے حسین کے ذکر پر سودہ نہیں کیا یہ کیسی محبت ہے اب عزر سے آکر کہتے ہیں توجہ ہے یہ علی کا عشق ہے کوئی بھی ہے مولا کا ذکر کرتا ہے مولا میں نے گناہ کیا خطہ کیا سزا ملی ہے جاتا ہے بازار میں علی کی محبت کے ساتھ انگلی کو آگے اٹھا کر اور کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ میرے علی کا کمال ہے علی نے مجھے جہنم سے بچا دیا علی نے مجھے جہنم سے بچا دیا یعنی علی کا ذکر اس وقت بھی ہے جب انگلیاں کٹ جائیں علی کی محبت نہیں جاتی یہ علی کی محبت مفاد کی محبت نہیں تھی اگر مفاد کی محبت ہوتی تو پھر تھوڑا پیسہ کم کر کے تو دیکھو وہ کہا گیا ذکر علی یعنی اللہ بیٹ سو میں جدی دو چار جمرے آپ حضرات میں خدم پیش کی کسی پر تنقید نہیں فکر کربلا کو پہنچ ہو روح کربلا تک رسائی حاصل کرنی کوشش کر ہو لوگوں کو معلوم یہ نہیں ہے قصور ان کا نہیں ہے قصور ہم ذمہ داروں کا ہے بات کو پہنچ جاؤ اگر صحیح کربلا پہنچ جا دی آنکھیں روشن ہو جائیں گی بس ازدار مذہب کربلا دو جنگ مسائل کے آنکھ کربلا پر بہت قربان ہوا اللہ مانقن ایک جملہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حسین آپ فرماتے ہیں زینب کی چادر کسی معمولی چیز پر قربان نہیں تم زینب کی چادر کی عظمت کو سمجھو پھر معلوم ہو اسلام کیا ہے بس ازدار نے مذہب کربلا در اخ احمد اور حسین پہنچے آواز دے کر کہتے ہیں اے بہن زینب حسین کا آخری سلام خبول ہو بہن دوڑتی ہی آئی در خیمہ بھئیہ کیا آپ بھی تیار ہو گئے ہاں زینب حسین جا رہا ہے حسین خیمہ میں داخل ہوئے اپنے بیٹے سجاد کو ودا کیا بہن کو ودا کیا جب آگے بڑھے ہیں نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کا بھئیہ ایک بات یاد آگئی کیا بہن کا بھئیہ میرے بابا نے کہا تھا جس وقت تیرا بھائی تجھ سے رخصت ہو اس کے گلے کے بوسے لے لینا اے بھئیہ قبع کے بطن کھولیے حسین نے قبع کے بطن کھولے زینب نے گلے کا بوسا لینا شروع کیا اے بہن زینب یہ بوسا کیوں لے رہی ہو کہا بھئیہ میرے بابا نے کہا تھا اس گلے پر ارے خشک خنجر پھرے گا جب حسین نے سنا ایک جملہ کہا بہن زینب مجھے بھی بات یاد ہے کہ بہن زینب اپنے شانوں سے ذرا چادر کو ہٹا دو اپنے شانوں سے چادر ہٹا ہو زینب نے چادر ہٹائی ارے حسین نے زینب کے بازووں کا بوسا لیا بھائیہ یہ بازووں کا بوسا کیسا ہائے زینب یہی بازو ہوں گے جو رسن بستا ہوں گے کوفا سے شام تک علی کی بیٹی پکارتی جائے گی ہائے زینب کو چادر دے دو آئے نبی کی بیٹ یو گوٹ